رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی تھے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کامپریہنشن کر رہے ہیں کامپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا تو آپ نے کتنا سمجھا ہے تو پہلا سوال ہے جان کس بات سے خوف سرتا تھا ہم وائز ڈیسیئن کا چپٹر کر رہے ہیں آپ پوری سٹوری پڑھ چکے ہیں یہاں پہ سٹاک کریں ویڈیو اور خود سے اس کا جواب لکھیں ہم نے سٹوری میں پڑھا تھا کہ actually he didn't want his teachers and classmates to meet his father he loved his father but he knew he would look out of place with other fathers back in the village his clothes had looked fine but here he may feel uncomfortable who was جان's teachers جان کے استاد کون تھے ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں ایک ہی پوری سٹوری میں ہم نے ایک ہی teacher کا نام بڑھا اور ان کا نام تھا mr. واصف mr. واصف was جان's teacher mr. واصف جو ہیں وہ جان کے استاد تھے next question ہے how did جان feel on his first day in school جان نے کیسا محسوس کیا جب وہ پہلے دن school آیا تھا ویڈیو یہاں پہ stop کریں feeling جو ہے وہ بہت important ہے جان جو ہے he remembered those first days at school اسے اپنے پہلے شروع کے دن بہت اچھی طرح یاد تھے he had looked out of place یعنی وہ ایسے لگ رہا تھا وہ اس جگہ کا باسی نہیں ہے in his short pants his homemade sweater his heavy sold shoes and lunch tied up in a handkerchief اس نے اپنا کھانا بھی رومال میں باندھا ہوا تھا who helped جان to get settled in his new school new school میں کس نے اسے مدد دی adjust ہونے میں ویڈیو یہاں پہ stop کریں story سے ہمیں پتہ چلتا ہے Mr. Wasif had been a good friend during those first difficult days آپ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے یہ بہت مشکل دن تھے اور ان میں Mr. Wasif جو اس کے teacher ہیں انہوں نے اس کی بہت زیادہ مدد کی what was جان's father wearing when he came to school جان کے والد صاحب نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے جب وہ سکول آئے ویڈیو یہاں پہ stop کریں ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ سکول کے گیٹ پہ اپیئر ہوئے تو he was wearing pure white casual shilvart means looking handsome وہ صفید کپڑے پہنے ہوئے تھے what did جان's father offer to school جان کے والد نے سکول کو کیا پیشکش کی ویڈیو یہاں پہ stop کریں ہم نے دیکھا کہ وہ بہت سیمپل سازہ تھے لیکن انہوں نے سکول کو آفر کی to maintain their playground I get people to keep your school playground neat and clean یعنی میں آپ کو کچھ لوگ ایسے دے دوں گا جو آپ کے playground کو ساپ سترا رکھیں گے یعنی اس کی گھاسواس کاٹیں گے where were the students and the teachers invited students اور استاد کہاں invite کیے گے ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ نے دوسری جو آفر انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ school administration and students I invite them to have a picnic at my farm کہ میرے جو فارم ہے جو میرا کھیت ہے وہاں پہ گاؤں میں انہیں invite کرتا ہوں do you think such stories take place in real life آپ کا خیال ہے کہ اس طرح کی کہانیاں real life میں exist کرتی ہیں یعنی ہماری جو زندگی ہے اس میں آتی ہیں اس کا جواب ہے yes اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں کہ بچے اپنے appearance کی وجہ سے اپنے family background کی وجہ سے کہ ان کے parents پڑے لکھے نہیں ہیں تو وہ اس طرح کی feelings ان کے ہوتی ہیں تو اس کا یہ حال ہے کہ kids should talk to teacher about such feelings اگر انہیں ایسی feelings آ رہی ہوں تو teachers سے بات کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو school میں آپ اپنا mind open کرنے کے لیے اپنی grooming کے لیے آتے ہیں parents ہو سکتے ہیں انپار ہوں اچھی background سے نہ امیر نہ ہوں لیکن قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ وہ آپ کے parents ہیں ہمارے parents جیسے بھی ہیں ہمارے لیے بہت important ہے اور ہمارے اللہ نے ہمیں نصیت کی ہے کہ ہم اللہ کا شکر گزار ہوں اور اپنے والدین کا کیونکہ ہم نے لوٹ کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو اس لیے کبھی بھی اپنے والدین کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے ویسے بھی ایک محاورہ ہے کہ don't judge by appearances rich heart may be under a poor coat کہ جو دل اچھے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر ایک بوسیدہ coat ہو تو بندے کے دل کو دیکھنا چاہیے اور دل کیسے اچھا ہوتا ہے جب ہمارا character matters یعنی جو آپ کا کردار ہے وہ matter کرتا ہے کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے words بان جاتے ہیں words action action character character destiny تو character کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا courage honesty accountability ذمہ داری authenticity compassion trustworthiness excellence reference اور یہ ساری چیزیں best character ہمیں کس میں نظر آتی ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو پیارے بچوں قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اللہ کے نبی کی صیرت کو پڑھیں اور لوگوں کے background کی بجائے ان کے اصل کردار کے حسن کی طرف توجہ کریں اپنے آپ کو سمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اللہ کی دوسرہ کی دوسرہ بی siete